حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت حفلہ کی ترہا پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بعد سامرین اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان جو رشتے قائم کیے ہیں ان میں ایک رشتہ وہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ کہلاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم ہے بڑا عام ہے بڑا مقدس ہے یہ رشتہ خون کا نہیں ہوتا کلمے کا ہوتا ہے چند الفاظ اور چند جملے کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے لیکن یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی اور تصور نہیں کیا جاتا اس قبیل کا چنانچہ اسلام نے شوہر کو جو مقام دیا ہے وہ مقام کسی کو نہیں دیا ہے یعنی یہ کہ عورت کو شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے بیوی طلاق نہیں دے سکتی طلاق کا مالک اللہ تعالی نے شوہر کو بنایا ہے بیوی کو نہیں بنایا ہے تو یہ شوہر کی عظمت کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو سوگ زیادہ سے زیادہ تین دن منائے جائے گا خواہ وہ ماں ہو خواہ وہ باپ ہو خواہ بھائی ہو کوئی ہو کیسا بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو اور کتنہ ہی بڑا کتنہ ہی عظیم رشتہ دار کیوں نہ ہو لیکن عورت زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ منا سکتی ہے مرد زیادہ سے زیادہ تین دن سوگ منا سکتا ہے لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ بیوی چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی یہ تو اسلام کا معاملہ ہے ورنہ تو اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مرنے والے کی بیوی کے ساتھ تو بڑی آفت ہو جاتی تھی ایک سال تک اسے تنگ مکان میں رہنا پڑتا تھا نہ وہ نہا سکتی ہے نہ دھو سکتی ہے میلے کچیلے انداد میں رہتی تھی اکیلے رہتی تھی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی اور جب سال پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کو کسی جانور سے گھستی تھی اور گوبر کو اپنی پیٹ کی جانب پھینکتی تھی اس کے بعد اس کی عددت پوری ہوتی تھی تو یہ بیوی کا معاملہ تھا عددت پوری کرنے کا یعنی زمانہ جاہلیت میں ایک سال تک سوگ منانا ہوتا تھا اسلام نے ایک سال سے کم کیا ہے چار مہینے دس دن کیے ہیں تو عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سوگ منائے گی چار مہینے دس دن انسان میں صرف عورت ہی ایسی ہے جسے اپنے شوہر کے انتقال پر چار مہینے دس دن کا سوگ منانے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی وفات پر عورت ہو یا مرد ہو تین دن سے زیادہ سوگ منائے تو یہ شوہر کا مقام ہے شوہر کا مقام اور دیکھنا چاہیں تو آپ کو کئی حدیثیں نظر آ جائیں گی جن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے اور بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے وہاں نہ جائے تو اللہ کی لانت میں رہتی ہے وہ عورت تو یہ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اور بہت سے فضائل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو خدا بنا دیا جائے شوہر شوہر ہے اس کا مقام ہے ساری ذمہ داری اسی پہ عائد ہوتی ہے گھرے لو انتظامات کیسے ہوں گے یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ مرد کی ہے چنانچہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو وہاں یہ بات بھی آتی ہے علاوہ نان و نفقہ کے یعنی نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی مرد ہی پہ عائد ہوتی ہے عورت پہ عائد نہیں ہوتی ہے تو روٹی کپڑا اور مکان یہ تینوں ذمہ داریاں مرد پہ ہیں شوہر پہ ہیں عورت پہ کچھ نہیں ہے تو شوہر بلا شبہ عظیم ہے اور اپنی بیوی کے لئے بہت بڑا ہے بڑے عظیم رشتے والا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے خدا کہہ دیا جائے خدا کہہ دیا جائے یا مجازی خدا کہہ دیا جائے نہ خدا کہنا جائز ہے نہ مجازی خدا کہنا جائز ہے ہمارے معاشرے میں خرابی چل پڑی ہے کہ کچھ عورتیں اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہیں سرتاج کہیں وہ چلے گا اور بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں خابند کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر الفاظ ہیں لیکن مجازی خدا کہنا یا خدا کہنا یہ انتہائی جرم ہے یہ بڑا گناہ ہے اس سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنا چاہیے میں پہلے آپ کو کچھ فتوہ سناتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کہ مجازی خدا کہنے کا رواج مسلمانوں میں کہاں سے آیا کیسے آیا یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا دارلوم دیوبند کے دارلفتہ سے سوال کیا گیا سوال کیا عورت اپنے خابند کو مجازی خدا کہہ سکتی ہے جواب اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم و محافظ بنایا ہے اور اپنے فرائض و ذمہ داریوں کی وجہ سے مرد کو عورت پر ایک گناہ فوقیت حاصل ہے لیکن اس کا یہ مطلب حرق نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے خدایی کے مقام تک پہنچ گیا ہے اس لیے عورت کے لیے اپنے خابند کو مجازی خدا کہنا یا سمجھنا درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ عالم دارل افتا دارلون دیوبند یہ فتوہ تو تھا دارلون دیوبند کا اب ایک اور فتوہ سناتا ہوں جو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے دارل افتا تے شائع ہوا ہے پہلے سوال سن لیجئے پھر جواب سن لیجئے سوال کیا عورت اپنے خابند کو مجازی خدا کہہ سکتی ہے جواب عورت کے لیے اپنے خابند کو مجازی خدا کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ خدا کا ترجمہ ہے واجب الوجود اور واجب الوجود صرف ایک ہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو کہ حقیقی خدا ہے اور وہی سب کا خدا ہے خدا میں کوئی مجاز نہیں ہے یہی توحید کا تقاضہ ہے البتہ اگر کوئی عورت اپنے خابند کو مجازی خدا کہہ دے تو اس سے کفر لازم نہیں آئے گا اور نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مولانا محمد یوسف ندھیان بیرحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے مگر نہ وہ حقیقی خدا ہے نہ مجازی خدا حاکم کی حیثیت تے اسے بیوی پر ظلم و ستم توڑنے کی اجازت نہیں نہ اس کی تحقیر و تضلیل ہی جائز ہے جو شوہر اپنی بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ بدترین قسم کے ظالم ہیں آپ کو اپنی بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور جو ظلم و زیادتی کر چکے ہیں اس کی تلافی کرنی چاہیے شوہر کو خدای مقام پہ فائض سمجھنا ہندووں کا طریقہ ہو تو ہو اسلام کا طریقہ بہرحال نہیں ہو سکتا البتہ عورت کو اپنے شوہر کی دت و احترام کا یہاں تک حکم ہے کہ اس کا نام لے کر بھی نہ بلائے اور اس کے کسی بھی جائز حکم کو مسترد نہ کرے فقط واللہ عالم تو دارلوم دیوبند کا فتوہ بھی آپ نے سن لیا جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کا فتوہ بھی آپ نے سن لیا ان دونوں فتوہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے شوہر کو مجازی خدا کہنا جائز نہیں ہے بلکل درست نہیں ہے یہ انتہائی بری بات ہے یہ گندی چیز ہے اس سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت مرد کا اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی ہی کا ہے دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی ہی آئے ہیں ان کے بعد بچے آئے ہیں اور ان کے بعد دوسرے رشتے قائم ہوئے ہیں بھائی بہن کا رشتہ ہے پھوپی چچا کا رشتہ ہے بھتیجے کا رشتہ ہے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں یہ تمام رشتے بعد کے ہیں دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ آیا ہے پہلے شوہر آیا پھر بیوی آئی اس کے بعد ہی دوسرے رشتے پیدا ہوئے ہیں یہ رشتہ بڑا اہم ہے اور بڑا عظیم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کچھ بھی کہہ دے اور شوہر اپنی بیوی کو کچھ بھی کہہ دے کوئی بھی نام دے دے کوئی بھی لقب دے دے یہ بالکل چلنے والی بات نہیں ہے اس کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجادی خدا کا لفظ مسلمانوں میں کہاں سے آیا تو بات در حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں میں ایک لفظ آتا ہے عیشور جو خدا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ پرمیشور ہندوستانی غیر مسلموں کے یہاں بھگوان کے لئے آتا ہے خدا کے لئے آتا ہے تو یہ خدا کے معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے چنانچہ پرمیشور کا معنی لغت کی کتابوں میں لکھا ہے برہما وشنو شیو کا مشترکہ مقدس نام یہ تینوں عظیم دیوتا مل کر خدا واحد کہلاتے ہیں جس طریقے سے عیسائیوں کے ہاں تین خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں ایسے ہی ہندووں کے ہاں تین خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں ان میں سے ایک برہما ہے ایک وشنو ہے ایک شیو ہے ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے پرماتما ایک شاعر ہے سوردانس نام کا اس نے لکھا ہے پرمیشور کا کرما اب جا کے تو ہوا ہے جب خاک ہو بھی ہستی تب تک کا آسمہ ہے یہاں پہ بھی پرمیشور کا لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے تو پرمیشور بھروان کے معنی میں آتا ہے خدا کے معنی میں آتا ہے اور غیر مسلموں کی دبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو پتی پرمیشور بولتی ہیں یعنی شوہر خدا ہے شوہر بھروان ہے تو مجازی خدا کا لفظ حقیقت میں پتی پرمیشور ہی کا معنی ہے تو ہمارے ہاں یہ چیز غیر مسلموں سے آئی ہے ہندووں سے آئی ہے ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے اس کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے لہذا جو عورتیں ایسا بولتی ہیں اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہیں یا پتی پرمیشور بولتی ہیں مسلمان عورتوں کے لیے ایسا بلکل بھی جائز نہیں ہے انتہائی گناہ کی بات ہے انتہائی بری چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاف برمائے اور بری عادتوں سے بری الفاظ سے بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین